اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کمات اللہ تعالی ابراہیم وعلا علی براہیم انکا حمید مجید دیکھو بھئی آج کا ہمارا موجو ہے جو ہم نے لیا ہے ہم جنگل کی طرح پائے تھے مگر چلو کوئی جڑی بوٹی مل جائے گی انسانیت کے کام آ جائے گی تو آج ہمیں ایک جڑی بوٹی بہت جبردس جڑی بوٹی ملی ہے دیکھ لو بھائی یہ کون سی جڑی بوٹی ہے اس کو کامنی بھی بولتے ہیں کامنی اور آئیر وید میں اس کا نام مکوے مکوے کے نام سے بہت پاپولر ہے یہ بہت جبردس میڈیسن ہے میرے بھائی آج ہم اس کو پہچان لیں جڑی بوٹی کو دیکھو بھائی مدپار کبھی دکھا دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ یہ دیکھو اس پہ پھول بھی آ رہا ہے جیسے میرچ پہ پھول آتا ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے دو قسم کی ہوتی ہے ایک پہ سیاہ پھول آتا ہے اور ایک پہ ریڈ کلر کا کوئی سی بھی مل جا دونوں جبردس آئیر وید میں اس کا بڑا بہت بہترپون مہترپون یوگدان ہے تو آج ہم اس کی بات کریں گے اس کے پہائد کی بات کریں گے اس کے پہائدے کی بات کریں گے اس کے پہائدے کیا کہہ ہیں بھائی لیور کے لیے بہترین ہے رامبان چیز ہے لیور کے اندر انفیکشن ہو اس کو ختم کرنے والی آتوں کو طاقت دینے والی کبج کو ختم کرنے والی چیز ہے یہ پہلے لوگ جو تھے اس کا ساگ بنا کے کھاتے تھے اس کا ساگ بنا کے کھاتے تھے کیوں کھاتے تھے کہیں جوڑوں کے اندر درد ہو وہاں سوائلنگ آ جاتی ہے ورم آ جاتا ہے اس کو ورم کو ختم کرنے کے لیے جب تک ورم نہیں اترے گا وہاں سے تو درد نہیں ختم ہوگا آپ یہ یاد رکھ لینا کہیں بھی جسم کے اندر درد ہو اور درد جانا رہا ہو نو سمجھ لیں وہاں سی آپ کی ورم ہے ورم جب تک ختم نہیں ہوگا جب تک درد ختم نہیں ہوگا آر جی طور پر آپ کوئی گولی کھالو ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہو جائے گا جب تک وہاں سے سوائلنگ نہیں ختم ہوگی ورم نہیں ختم ہوگا تو اس کا آپ کو درد نہیں ہوگا تو اس کے بہتر پون فوائد ہے میرے بھائی پہچان لوس کو بلکل فوکٹ میں نیچرل چیز ہے اس پر کوئی دوائی نہیں لگی بھی ہے اس کے پر کوئی دوائی نہیں لگی بھی ہے بہت بیتین میڈیسن ہے اس کا آپ ساگ بنا کر بھی کھا سکتے ہو پوڑر بھی بنا سکتے ہو اور اس کو آپ پکا کر بھی پی سکتے ہو پانی میں اگر آپ کے لیور میں کوئی بھی انفیکشن ہے اس میں تھوڑا سا آملا بھی گیڑ لو دس پندرہ گرام اس کو گیڑ لو کٹ کے تاج تاجی پاڑ لو اگر کوئی گاؤں کا رہنے والا اگر کوئی گاؤں کا نہیں رہنے والا ہے بھائی وہ اپنے منساری کے سب بھی خریدے لاؤ سکتا ہے دس گرام گیری اور تھوڑا سا آملا گیرا پانچ گرام یا دھا گرام آدھا آملا کے قریب تو اس کو پانی میں پکاؤ اور پیو آپ دیکھوگے آپ کو کتنا سکون ملے گا آپ کہوگے بہترین میڈیسن دوسرے بھائی کو بتانا گرام ملے گا تو انشاءاللہ آج میں نے اس کا میں نے کہا چلو بھائی آج اس کی ویڈیو بنا دیتا ہوں انشاءاللہ انسانیت کے کام آ جائے گی بہت جبردست میڈیسن ہے آنٹوں کو فیدہ دینے والی لیور کو فیدہ دینے والی جوڑوں میں جو درد ہوتا ہے سوالنگ ہوتی ہے اس کے لیے بہترین بھائی تو آپ اس کو جیسے میں نے بتایا آپ ایسے ہی اس کو کھا سکتے ہو پوڑر بنا کر بھی لے سکتے ہو بھاجی بنا کر بھی لے سکتے ہو آپ تاجی پاڑ کے کھاؤ گے تو اور زیادہ اس کا بہترین بینیفیٹ ملے گا آپ کو جو تاجی آپ کہیں بھی اگر سہر کے رہنے والے ہیں تو گاؤں میں نکل جاؤ گاؤں کے بہت اچھے انسان ہوتے ہیں بچارے اگر ان کو بولو گے تو آپ کو یہ پاڑ کے دے دے گا اس کی مدد کرتا ہے تو آج ویڈیو بنانا کا یہی مقصد تھا انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے ساتھ جلد ملیں گے السلام علیکم اور رحمت اللہ و برکاتہ